سوشل میڈیا پھر آ چکا ہے اور میرے پاس ڈیریکٹ وہ میسیج آ گیا ہے کہ ایک سوچنے والی بات ہے آٹھ لاکھ فوج ہندوستان کی پہلے سے مغوظہ کشمیر میں ہے جب آٹھ لاکھ فوج ہے پھر تیس ہزار فوج بیجنے کی کیا ضرورت تھی دیکھیں تیس ہزار کا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے جب آٹھ لاکھ ریگولر آرمی ہے with weapon with every type of weapon تو پھر تیس ہزار فوج بیجنے کی تو کیا بنتی ہے حقیقت میں اب پتہ یہ چلا ہے کہ یہ تیس ہزار جو ریسنڈی بیجے گئے ہیں یہ ریگولر آرمی نہیں ہے یہ جو تیس ہزار ابھی اعلان کیا انڈیا نے جو وہاں پر بیجے گئے ہیں انڈیا کی یونی فارم میں یہ تیس ہزار فوجی نہیں ہے یہ آر ایس ایس بجرنگ دل اور شیو سینہ کے گنڈے ہیں میں ایک بات پھر یہ بات درہا دوں یہ تیس ہزار سینک نہیں ہے یہ تیس ہزار فوجی نہیں ہے یہ تیس ہزار شیو سینہ بجرنگ دل اور بیجے پی کے گنڈے ہیں جن کو صرف کشمیر کے کچھ مقصود علاقوں میں ڈیپلائی کیا گیا ہے صرف اس لیے کہ جہاں سے آواز اٹھے وہاں پر گھروں میں داخل ہو کر پھوج کے سہارا لے کر وہاں پر ریپس کرو وہاں پر قتل عام کرو ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس چھوڑیاں ہیں ان کے پاس ٹوکے ہیں ان کے پاس تلواریں ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے اس چیز کو ہائیلیٹ کرنا ہے ہمیں دنیا میں کہ اب نہ صرف ہندوستانی فوج کشمیر میں داخل مطلب پہلے سے موجود ہے اب ہندوستان کے گنڈے بھی کشمیر میں داخل انہوں نے کیے ہیں اور وہ وہاں پر وہی کچھ کچھ کر رہے ہیں جو انہوں نے گجرات میں کیا تھا موجہ نے جو گجرات میں کیا تھا اس طرح وہ اپنا ووڈ بینک یہ تیس ہزار اس کے ورکر ہیں یہ تیس ہزار جنہوں نے الیکشن کمپین چلائی تھی یہ ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو کشمیری بیجا ہے تاکہ وہ وہاں سے گھروں کو لوٹیں وہ وہاں سے سونا لوٹیں وہ وہاں سے پیسہ لوٹیں وہ وہاں سے کشمیری عورتوں کی اسمت لوٹیں اللہ تعالی ان کو محفوظ رکھیں میری کشمیری بہنوں کو میری ماں کو میری بیٹیوں کو وہاں پر سلامت رکھیں اللہ تعالی لیکن ہندوستان کی یہ سازش ہے یہ مکرانہ چال ہے یہ پالسی ہے وہ تیس ہزار آرمی نہیں ہے وہ بجرنگ ڈال کے گنڈے ہیں تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو میں میری شہرت کے لیے نہیں خدا گوا میری شہرت کے لیے نہیں یا میرے نام کے لیے نہیں لیکن یہ میسیج کنمی ہونا چاہیے پورے پاکستان میں کہ یہ تیس ہزار آرمی نہیں ہے یہ تیس ہزار بجرنگ ڈال کے گنڈے ہیں خدا حافظ